ہلو فرن میں اسیوانی مصرہ سواگت ہے آپ سبی کا ڈیزائن پور میں آج بیک بلاوڈ ڈیزائن بتائیں گے بلاوڈ کی لمبائی ساڑھے تیرہ انچ ہے چوڑھائی ساڑھے دس انچ ہے سولڈر کی چوڑھائی ساڑھے پانچ انچ ہے آرم ہول کی لمبائی ساڑھے پانچ ہے دھائی انچ کی چوڑھائی دیتے گلے کی مارکنگ کریں گے نیچے کے سائٹ سے تین انچ کی چوڑھائی پر مارک کر دیں گے تو ان دونوں مارک کو برابر کرتے ہیں ایک لائن ڈرو کر لیں گے اب گلے کی لمبائی لیں گے تو گلے کی لمبائی دیکھیں 11 انچ 11 انچ رکھ رہے ہیں یہاں سے مارک کر کے بلکل برابر میں لائن ڈرو کر دیں گے اب گلے کی ڈیزائن کا مارکنگ کریں گے تو دیکھ لیچے میں گلے کی ڈیزائن کا مارک کس طریقے سے کیسے کر دیجئے گا آپ دیکھیں ڈیوڑھ انچ کے اندر ایک اور مارک کر دیئے ہیں اب اس کی کٹنگ کر دیں گے تو جس طریقے سے مارکنگ کیے ہیں سیم اسی طریقے سے کٹنگ کر رہے ہیں جو ڈیڈ انچ کا یہ مارک کیے ہیں اس کو بھی کٹ کر دیں گے تو میں نے کٹنگ یہ پورا کر دیا ہے اب اس کو جو پٹی اندر کی اس کو سائٹ کریں گے اور بلاوز کے ساتھ کپڑا لے لیے ہیں اب اس کی ہم سیم اسی طریقے سے فیبری کی کٹنگ کریں گے جیسے استر کا کیا ہے تو گلے کی کٹنگ ہو چکی یہ دونوں کپڑوں کو برابر میں رکھ دیئے ہیں ایک سیلاہی لگاتے ہیں استر کاپڑے کو پورا سٹیچ کر دیں گے دیکھ لیچے میں گلے کی سٹیچنگ کیسے کریں برابر کرتے ہیں اس سٹیچنگ کر دیجئے گا تو گلے کی سٹیچنگ ہو چکی ہے اب گلے پر چھوٹے چھوٹے کٹ لگا دیں گے اس سے جب گلے کو پلٹ کر سیدھا کریں گے تو ڈیزائین سیم اسی طریقے سے آئے گی میں نے پورے گلے پر چھوٹے چھوٹے کٹ لگا دیا گلے کو پلٹ کر سیدھا کر دیں گے اور ایک سلائی لگاتے گلے کی فینسنگ کی سٹیچنگ کر لیتے ہیں تو میں نے پورے گلے کی فینسنگ کی سٹیچنگ کر دیا گلہ دیکھیں بلکل برابر میں آ چکا ہے بلاوچ کی آل راؤنڈ سٹیچنگ کریں گے اسطر کپڑے کو برابر کرتے ہیں پورے بلاوچ کی آل راؤنڈ سٹیچنگ کر لیجئے گا تو میں نے کمپلیٹلی پورے بلاوچ کی آل راؤنڈ سٹیچنگ کر دیا نیچے کے سائٹ سے بلاوچ میں ٹکس کی سٹیچنگ کریں گے تو ماپ لیتے ہوئے دونوں سائٹ سے برابر میں ٹکس کو سٹیچ کر دیتے ہیں تو آپ ویڈیو میں دیکھیں کیسے سٹیچ کر ایسے کر دیجئے گا تو میں نے دونوں سائٹ سے برابر میں ٹکس کو سٹیچ کر دیا نیچے کے سائٹ بورڈر بنانے کے لیے ایک فیبرک جوائنڈ کریں گے تو اس تر کی میں نے ایک پٹی کٹ کر دی اس کو نیچے کے سائٹ برابر میں رکھتے بلاوچ کے ساتھ میں سٹیچ کر لیں گے تو دیکھ لیچے میں پٹی کی سٹیچنگ کیسے کریں اسے کر دیجئے گا تو یہ پٹی کی سٹیچنگ ہو چکی برابر میں اس کو فیلا دیتے ہیں اور ایک سیلائی لگا کے اس کی فینسنگ کی سٹیچنگ کر لیں گے تو یہ فینسنگ کی سٹیچنگ ہو چکی اب اس پٹی کو ڈبل فولڈ کریں گے اور بلاوچ کے ساتھ میں جوائنٹ کرتے ہیں اس کا بارڈر بنا لیں گے بلاوس کو پورا سیلائی لگا کے سٹیچ کر دیں گے یہ دیکھیں میں نے نیچے کے سائٹ کا بارڈر اچھے سے پورا بنا دیا بلاوس میرا کمپلیٹلی سٹیچ ہو چکا ہے اس پر ڈیزائن کریں گے تو بلاوس سائٹ کرتے ہیں تو میں نے دیکھ لیچے ڈیزائن بنانے کے لیے ایک پٹی کٹ کر دی اس پٹی کی چوڑائی میں نے ساڑھے تین انچ رکھی اب اس پٹی کو پہلے ڈبل فولڈ کریں گے اور ایک سائٹ سے سیلائی لگاتے ہیں اس کی پوری سٹیچنگ کر لیں گے تو بیڈیو میں آپ دیکھ رہے میں اس کی سٹیچنگ کیسے کر اس طریقے سے سٹیچنگ کر لیجئے گا تو کمپلیٹلی پٹی کی سٹیچنگ ہو چکی ہے اب اس پر ڈیزائن کرنی ہے تو پٹی کو کورنر سے لیتے ہو فریل بناتے ہو اس کو سٹیچ کریں گے تو بیڈیو میں آپ دیکھ رہے میں فریل کیسے اس کا بنا رہے ہوں اس طریقے سے پورا فریل بنا دیجئے گا تو جی ایسے میں آپ کو یہ فریل بنا کر دکھا رہے ہیں آپ کو سمجھ میں آ رہا ہوگا ایسے پورا فریل بنا دیجئے گا تو کمپلیٹلی یہ فریل بن چکی ہے اب اس کو سائیڈ رکھیں گے ڈیزائن کو اور میں نے دیکھے ایک فیبرک اور کٹ کر دیا اس کی لمبائی جو ساڑھے دس انچ رکھے چوڑائی ساڑھے پانچ چار انچ ہے اب اس کو فولڈ کریں گے اس طریقے سے اور پہلے اس کے سٹیچ کریں گے اور تھوڑا سا ایک سائیڈ سے چھوڑ دیجئے گا وہاں سے ہم اس کو پلٹ کر سیدھا کریں گے دیکھیں میں نے اس کو سٹیچ کر دیا اب اس کو پلٹ کر سیدھا کرنا تو یہ کورنر سے اس کو پریس کرتے ہو پلٹ کر سیدھا کریں گے تو ویڈیو میں آپ دیکھ رہے میں کیسے اس کو سیدھا کر رہی ہوں یہ دیکھیں یہ سیدھا ہو چکا ہے کوئی بھی چیز لے لیجئے گا اسے پریس کر سکے اندر کے سائٹ سے اس طریقے سے کورنر کو پریس کرتے ہیں پلٹ کر پورا اچھے سیدھا ہو جائے گا اور ڈیزائن پرفیکٹ آ جائے گی میں نے اس کو سیدھا کر دیا جہاں سے تھوڑا جگہ چھوٹ رکھتے ہیں اس کو فیبری کو اندر کے سائٹ ڈال لیں گے اور اس طریقے سے برابر کر کے اب اس کے سائٹ سے پورا سلائی لگا کہ اس کے فینسنگ کی سٹیچنگ کر لیں گے تو میں نے دیکھے فینسنگ کی سٹیچنگ اس کی پوری اچھے سے کر دیا ہے اب اس کو ڈیزائن بنانے کے لئے اس طریقے سے فولڈ کر کے پریس کریں گے مٹ سے اور یہاں سے ہم ایک مارک کریں گے تو پھر اس کو یہاں سے ایک مارک کر لی جگہ مٹ کا جس سے ڈیزائن بنانے میں کنفیوزن نہ ہو یا پھر دکت نہ ہو کوئی بھی تو مارک ہو چکی اب ڈیزائن بلکل مٹ سے ہی آئے گا یہاں سے دیکھی چھوٹی چھوٹی پارٹس میں سٹیچ کر رہے ہیں تو میں نے اس کو پورا سٹیچ کر لیا ہے بلکل اچھے سے اس کو برابر میں دونوں سائٹ سے سٹیچ کر کے ٹائٹ گاٹ لگا لی جئے گا تو یہ دیکھ لی جئے میں نے اس کو بلکل اچھے طریقے سے پورا بنا کے ٹائٹ گاٹ لگا دیا ہے اب اس کو ڈیزائن کو پہلے سائٹ رکھتے ہیں اور ڈوری ایک لیں گے تو میں نے یہ ڈوری لے لیا فیبرک دو سکوئر میں کٹ کر کے لے لیا دیکھیں کروسنگ میں فولڈ کرتے اور ڈوری کے کورنر سے فلاور بنائیں گے تو دیکھ لی جئے بیڈیو میں کیسے فلاور بنا رہے ہیں اس طریقے سے سٹیچ کرنے کے بعد ایکسٹر فیبرک کٹ کر کے نکال لیں گے اور اس کو پلٹ کر سیدھا کریں گے فلاور کو ایسے دوسرے پارٹ سائٹ سے بنا دیں گے فلاور تو دونوں سائٹ سے یہ فلاور بن چکا ہے دیکھ لی جئے ڈوری کے اب جو یہ ڈیزائن بنائے ہیں اس کو ہم دیکھیں جو یہ ڈیزائن بنائے ہیں بووو والی اس پہ لگائیں گے تو اس طریقے سے باند لیچے گا ڈوری کو اچھے سے تو میرے ڈیزائن کمپلیٹ ہے اب اس ڈیزائن کو سائٹ رکھیں گے اور بلاوڈ کو لیں گے بلاوڈ کے ساتھ میں ڈیزائن کریں گے تو بلاوڈ لے لیا ہے میں نے اور فریل والی ڈیزائن لے لیا ہے دیکھے سٹیچ کر رہے ہیں فریل والی ڈیزائن بلاوڈ کے ساتھ میں اس طریقے سے برابر کرتے ہیں پورا ڈیزائن اچھے سے بلاوچ کے ساتھ میں دونوں سائٹ سے سٹیچ کریں گے تو میں نے ایک سائٹ سے سٹیچ یہ ڈیزائن کر دیا ہے دوسرے سائٹ سے بھی ایسے سٹیچ کر دیں گے تو دونوں سائٹ سے ڈیزائن سٹیچ ہو چکی ہے اس کے میٹ سے بلکل ایک سلائی لگا کے سٹیچ کریں گے ایسے بیچوں بھی اسے دوسرے سائٹ سے بھی بلکل اچھے سلائی لگا کے سٹیچ کر لیجئے گا تو دیکھ لیجئے بیڈیو میں آپ کو کلیئر سمجھ میں آئے ہوگا میں نے میٹ سے کیسے سلائی لگا کے سٹچ کی اس کو ڈیکوریٹ کرنے کے لئے لیس لیئے لیس کو دیکھیں میں کہاں سے سٹچ کر رہا اسے کورنر سے لیس دونوں سائٹ سے لگا دیجئے گا گلے پر دوسری سائٹ سے بھی لیس دیکھیں میں نے لگا دیا اب نیچے کے سائٹ سے لیس لگا رہے ہیں نیچے کے سائٹ سے بلکل برابر کرتے ہو کو کورنر سے رکھتے ہو لیس کو سٹچ کیجئے گا یہ ہو چکی ہے بیک لیئر میں اور لیس لگائیں گے تیک لیئر اس کے تھوڑا سا میڈ میں جو ہے تھوڑی سی گیپنگ رکھئے گا آدھا انچ کے برابر میں دونوں سائٹ دونوں لیس اچھے سے لگ چکی ہے اب جو فرل بنایا ہے فرل کو ڈیکوریٹ کرنے کے لیے موٹی لیے موٹی کو دیکھیں کیسے سٹچ کر رہے ہیں فرل کے کورنر کو ملاتے ہوئے مٹ سے ایسے بیس سے کورنر کو ملاتے ہوئے وہاں سے موٹی سٹچ کر دیجئے گا تو جتی بھی ڈیزائن ہے سب بھی ڈیزائن کو ایسے ہی بنائیں گے فرل کے یہ میں نے دیکھ لیچے ایک سائٹ سے پورا بنا دیا دوسرے سائٹ سے بنا دیئے ہیں اب یہاں سے یہ بوالے ڈیزائن سٹچ کر لیں گے تو میری بلاوڈ ڈیزائن بلکل کمپلیٹ بہت ہی بیٹیفول لگ رہا ہے بہت ہی سیمپل سی ڈیزائن تھی اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو پلیز لائک سیر کمنٹ کریں نہ بھولیے گا چینل کو سسکرائب کر دیجئے گا ویڈ آئیکن کو پریس کر دیجئے گا ملے چسٹ اپ ڈیٹ پانے گلی ملتے ہیں نئے ویڈیو میں نئے ڈیزائن ساتھ جو ایسا ہی بیوٹیفول اور سیمپل ہو تھانس پور ووچنگ بائی بائی